لیکن بدقسمتی سے جو لیٹر ڈیف وہ کہاں ہیں امام ابو حنیفہ کے دو شاگر تازی ابو یوسف اور امام محمد انہوں نے فتوہ دے دیا جواز کا مزارت کی جواز اور اسی طرح احمد ابن حنبل نے فتوہ دے دیا مزارت کے نظار کا رحمہ اللہ پھر اہلِ حدیث صاحب کے سب کیونکہ دنحقیقت بیشتر جو ہے وہ حنبل امام احمد ابن حنبل ہی کی جو فتح ہے اس کے پیروکار ہے اثر و بیشتر معاملات میں تو وہ سب بھی اس کو جائز قرابیہ بیشتر ورنہ امام ابو حنیفہ کے نظیق حرام مطلق امام مالک کے نظیق حرام مطلق ہوا کیا ہے اصل میں دیکھئے اسلام نے جب خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا اور ملوکیت کی شکل پیدا ہو گئی حضرت علی کے بعد کہلی دیا یا حضرت حسن کے بعد رضی اللہ تعالیٰ علیہم اب اگرچہ صحابی رسول ہیں امیر معاویہ لیکن ان کے دور حکومت کو ہم خلافت راشدہ میں شابر نہیں کمجھتے ملوکیت کا پوٹنشنلی آغاز ہو گیا اگرچہ ملوکیت واقعیدہ تو برگو بار لائی ہے بہت بعد میں جا کر دور بلو عباس میں آغاز ہو گیا اس آغاز کا نتیجہ کیا نکلا کہ ملوکیت جو ہے اس کی لازمی ضرورت جاگیرداری ہے جاگیرداری کا ایک پروسس تو بیان کیا تھا ابھی سفدر صاحب نے ایک میں بیان کر رہا ہوں بادشاہ کو ضرورت ہوتی تھی اور یہ فیوڈل کا یہ بھی ایک جو ہے آپ اس کی ایک اپلیکیشن سمجھ لیجئے بجائے اس کے کہ وہ پانچ لاکھ سوج اپنے پاس رکھے بادشاہ انہیں کیا کیا تیس ہزاری منصب دار تم تیس ہزار سوج رکھو گے مینٹین کرو گے اتنا بڑا علاقہ تمہاری جاگیر میں دے دیا وہاں جو بھی کچھ ہوگا اس میں سے تم جو ہے لائن شیئر لے لوگے اس میں سے اپنا بھی گزارہ کرو گے یہ سوج بھی مینٹین کرو گے یہ پچاس ہزار ہزاری منصب دار ہے یہ پچاس ہزار فوج مینٹین کرے گا یہ دس ہزاری منصب یہ اصل میں فیوڈل لارڈ کے ہوتے تھے بیرنس لارڈ اور یہ جاگیر دار یہ پھر آرمی کے دیس جو ہے ان کے بنتے تھے اور اس کے لیے انہیں جاگیرے لے دی جاتی تھے اب ان جاگیروں کو زائد بات ہے کہ وہ خود تو کاش بھی کر سکتے انہیں مزارد کی ضرورت ہے جب ملوکی اتا گئی تو میں یہ کہا کرتا ہوں جیسے کنسلا ہوتا ہے کن کھجورا اس کی ٹانگیں کتنی ہوتی ہیں ہزاروں سنٹی پیڈ اور بھٹی پیڈ تو وہ در حقیقت ملوکیت کے پاؤں ہیں جاگیر دار جاگیر داری کے لیے ضروری تھی مزارد اب جب یہ کہ ملوکیت قائن ہو گئی آپ کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ کو بھی یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ بن جائیں ہمارے قاضی القزار اور آپ کا جو فتوہ ہوگا بس وہی law of the land ہوگا انہوں نے انکار کر دیا بنو عباس کے ساتھ تعاون سے بھی انکار کیا قاضی القزار بننے سے بھی انکار کیا امام مالک سے کہا لیا ہم آپ کی کتاب موطہ امام مالک کو بنا دیتے ہیں basic قانون of the state آپ آ جائیے قاضی القزار انہوں نے بھی انکار کیا بلکہ انہوں نے فتوہ دے دیا کہ زبردستی بیعت لی جائے تو وہ کوئی بیعت نہیں ہے جس کے منا پر انہیں بار پڑی اور انہیں جیل میں جانا پڑا امام ابو حریفہ بھی جیل میں رہے لیکن امام صاحب کے شاگر قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے جبکہ یہ ملوکیت پورے طور پر پنجے گار چکی تو یہ آپ کی ہی عدالتی جو ہے اسطلاحات میں آپ استعمال کر رہا ہوں rule of necessity کے تحت کہ اب کیا کیا جائے لائے بات ملوکیت ختم تو نہیں ہو سکتی حضرت حسین نے بھی اپنی جان کی قربانی دے دی عبداللہ ابن زبید نے بھی دے دی نفسِ ذکیہ نے دے دی امام زید نے دے دی سب نے قربانی دے دی یہ ملوکیت جو ہے we have to live under this roof now what to do اس کو تو ہم اٹھا نہیں سکتے لہذا rule of necessity کے تحت ضرورت ہے کہ ان کی ایک ضرورت پوری کی جائے اس میں کم سے کم مضررت رہ جائے انہوں نے کچھ شرطیں لگا دی زمیندار جو ہے وہ فرض کیجے کہ وہ بیل بھی اس کے ہونے چاہیے یا اس کا بیج بھی ہونا چاہیے تاکہ فضل خراب ہو تو جو لقصان جو ہوا اس کا مزارعہ کا وہ تو ہوا اس کا بھی کچھ لقصان ہو تو اضافی کچھ شرطیں لگا کے جواز کا فتوہ دے لیا وہ شرطیں تو پھر لکھی رہ گئی انہیں قوم چھنتا ہے اور عام طور پر یہ ہو گیا شیرِ بادر کی طرح جائز مزارعہ فقہ کہلاتی ہے امام ابو حمیوہ کے نام سے فقہ حنفی فتوہ چلتا ہے صاحبین کا کیونکہ قاضی ابو یوسف نے پھر قاضی اور قضاد بننا بھی منظور کر لیا وہ صاحب نے نہیں مانا تھا شاکر نے مان لیا میں ان کے نیت پر حملہ نہیں کرتا جیسے کہ کمی جسٹس کیانی مرہوم میں کہا تھا کہ تو جب ملوکیت آگئی تو اب کیا کرے گا قاضی وہ قاضی بچارہ کہہ دی دے کہ سب غلط ہے آپ کی سبرین کورٹ کہہ دی دے مارسلہ آگیا کیا کہے گا بھائی آپ نوے دن میں چلے جائیے گا وہ دس دن کے بعد ہی فرض کی ہے نیا پی سی اولا کر کہتی اس کے صحت الف اٹھانا ہے تو رہو گے ورنہ چھٹی کرو اور وہ نوے دن نو سو نوہ ہزار دن بن سکتے تو طاقت جب آنے ہی تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا اس لیے انہوں نے اس کے جواز کا فتوہ دے دیا لیکن اگر اس کو اس میں جو ہیں علماء یعنی ماننے پر مجبور ہوں گے یہ فتوہ ہے امام ابو حنی فاتح یہ فتوہ ہے امام مالک کا اور اس کے بعد بھی بہت بڑے بڑے فوقہ آجو ہیں اس میں بلہ علی قاری نے بھی یہی لکھا ہے وہ بہت بڑے مفتی ہیں بہت بڑے فقی ہیں فتح ہنسی کے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دلائل تو امام صاحب کے یعنی امام ابو حنیفہ کے زیادہ قوی ہیں لیکن مسلحت کے تحت ہم صاحبین یعنی خاضی ابو یوسف اور امام محمد کے فتوے کی تائید کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں صاحب کہ دلائل زیادہ ان کے ساتھ اور ہمارے دور کے علماء میں سے مولانا زفر عبد عثمانی رحمت اللہ علیہ مولانا سبیر عبد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے دست راست جنہوں نے کہ ایس پاکستان کے ریفرینڈم جو ہوا تھا آسام میں وہ اس کو اس میں فتح کرنے والی شخصیت وہی ہے زفر عبد عثمانی صاحب نے بھی یہ کتاب کے اندر علاو سنن میں یہ لکھا ہے کہ دلائل کو امام صاحب کے یعنی امام ابو حنیفہ یہ کہ قوی ہے لیکن یہ کہ مسئلہ کے تحت ہم صاحبین کی بات لے کر چل رہے ہیں اب اس کی ضرورت ہے کہ اس کو شدت کے ساتھ اٹھایا جائے پوری طاقت کے ساتھ اٹھایا جائے یہ ہو جائے گا تو جاگیزداری جو ہے اس کے خود و خود خاتمہ ہو جائے گا اس کی مذررتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی وہ ہمارے سیاسی میدان میں ہمارے معاشی میدان میں اس کی وجہ سے جو ناہمواریاں ہیں اور جو انسٹیبلیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ ایک دوسرا راستہ موجود ہے یہ میں نے دو چکنے آپ کے سامنے رکھنی ہیں ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو بھی پاکستان کے لئے مقدر کر دے اس سے انشاءاللہ خیر برابط ہو جائے گا اب میں نے جو کوئی چانس کیا میں آپ سے انسٹر دوں گے ایک تو میری کتاب ہے جو میں نے اسلام کے دو نظام آپ کو بتائیں ایک روحانی اور ایمانی سطح پر اور ایک تعلومی سطح پر اس کا فرق اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے لہذا اس پر ایک چھوٹی سی میری کتاب اسلام کا معاشی نظام اور یہ جو باتیں میں نے ابھی ارز کی ہیں اسلام میں عدل اجتماعی کی اہمیت ہمارے ہاں اسلام کے دو ورشنز ہیں اصل میں ایک جدید تعلیم آپ کا طبقہ ہے جس سے متعلق لوگ یہاں بیٹھے ہوئے یہ اسلام کا جو سوشل جسٹس کا پہلو ہے اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں ایک ہمارے علماء ہیں ٹرڈیسمن علماء وہ اسلام کے قوانین جو ہے تاظیرات اور حدود اور قوانین ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے جب اسلام کی بات کی تھی ان کے ذہن میں اسلام کا عدل اجتماعی ہے زیادہ سوشل جسٹس جنانکہ اسلامی سوشلزم کا لفظ قائد اعظم نے استعمال کیا علامہ اقبال نے کہا باکسلزم پلس گارڈ بکنس اسلام یہ ساری چیزیں وہ جو ہے عدل اجتماعی تو عدل اجتماعی پر اللہ کے فضل و کرم سے میرے کچھ کولنگ شائع ہوئے تھے جنگ میں اسلام نے اجتماعی کی اہمیت اور پھر بسلہ ملکیت زمین اور زمین کے اس مسئلے کا حل کیا ہو جاگرداری اور غیر حاضر زمیداری کی خاتمے کی صورت کیا ہو تو میں نے چن چیزیں بیان کی ہیں وہ بھی میرے جو میرے بقالات چھپے تھے انہیں کتاب سے کی شکل میں جمع چل کے شائع کر دیا گیا ہے خاص آج کے اوٹیجن کے لیے یہ باہر موجود ہے قیمت اس کی بارہ روپے ہے لیکن دس روپے میں مل جائے گی باقی یہ مروجہ نظام زمینداری میں چاہوں گا جن کو بھی جلچس پیز بسلے کے ساتھ ہے میں خود تو بہت ہی مبلون احسان ہوں جبکہ ابھی میں نے ہی شائع کیا اسے انجمل خدام القرآن نے شائع کیا اس کتاب کو شائع کرنے والا پاکستان میں کوئی نہیں کوئی جیوبندی جو ہے حالانکہ وہ جیوبندی خود تھے لیکن یہ کہ وہ برادری سے باہر کر دیئے گا اس لیے کہ انہوں نے بات کو کہہ دی کہ جو ان کی برادری کا جو متفق علیہ موقف ہے اسے ہٹ کرے وہ متفق علیہ موقف یہ کہ جائز ہے یہ جو بیجوش ہے مدارت جائز ہے انہوں نے ثابت کیا حراب مطلب کہ دلائل کے ساتھ فراز کنہ تنیس اس پر یہ جب میں نے اس کو شائع کیا تھا اپنے ویساق پڑچے دے تو غلمانے علامہ اشان رائع زہیر نے میرے خلاف بڑی زبردت تقریر کی میں نے انہیں اس کی کاپی بھیجوا دی فوٹو سٹیٹ کہ علامہ اشان فاطمہ دیلہ آسان آپ ان دلائل کا جواب دیجئے جو انہوں نے دیئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی خاموش نہیں اس طرح میرے بہت بزر مولانا عبدالغفار حسن انہوں نے بھی کہا یہ آپ نے کیا کیا یہ کیا شائع کر دیا ہے اس لیے کہ اہل حدیث مقتبہ فکر کے نزدیگ دی مزاریت جائز ہے میں نے مولانا عبدالغفار حسن صاحب کی خدمہ میں بھی ایک فوٹو سٹیٹ کا بھی بھی اس پورے مقالے کی جو کتابی شکل میں ہے میں نے کہا آپ اس کے خلاف لکھئے دلائل کا توڑ دیجئے میں اسے بھی شائع کر دوں گا لیکن نہیں اس کے بعد انہوں نے بھی کہا میں نے پہلے کوئی مضامین لکھتے بس وہ شائع کر دی میں نے کہا نہیں اس کے دلائل کا جواب آب ہے اور میں جانے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مصنف کے دلائل کا کوئی ابتال نہیں کر سکتا اور وہ عالم دین ہے وہ کوئی عام دانشور نہیں ہے جس کی بات کو کہہ کر ابتال لیا جائے کہ یہ قرآن و سنت سے جو ہے بنیادی واقعیت نہیں رکھتا بہت بڑے عالم دین ہیں مہارنہ بن نوری کے اسلامات ہیں سب سے بڑے نامات ہیں بہرحال یہ کتاب بھی جن حضرات کو بھی اس مصنف سے دیجت ستی ہے میں انہیں رکمنٹ کروں گا باقی وہ دو چھوٹی کتابیں میری ہیں زہادی و زمینداری کے خاتمے کے صورت بس میں اسی پر اپنی گزارشات کی کا اختیام کر رہا ہوں اقول و قولی حضا بسکر اللہ علی و لکو و لسائر المسلمین و المسلمات